اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی کڑی نگرانی میں بننے والا وفاقی بجٹ آج قومی اسیمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے وفاقی بجٹ کا حجم نو ہزار پانچ سو رب روپے رکھنے کی تجویز ہے جبکہ وفاق اور سبو کا مجموعی مزانیہ بارہ ہزار نو سو بانوے عرب روپے تجویز پیش کی جائے گی اسی بارے میں مزید جانے کے راہیل حسن سے جو کہ اس ست پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں راہیل حسن اپڈیٹ کیجئے گا آئی ایم ایف کی کڑی نگرانی میں بننے والا وفاقی بجٹ آج قومی اسیمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے وفاقی بجٹ کا حجم نو ہزار پانچ سو عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے وفاق اور سبو کا مجموعی مزانیہ بارہ ہزار نو سو بانوے عرب روپے تجویز ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے راہیل حسن سے ہمارا رابطہ ہوگی راہیل حسن اپڈیٹ کیجئے گا جی دیکھئے آج قومی اسیمبلی میں اتحادی حکومت اپنا پہلا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے شام چار بجے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ قومی اسیمبلی سیشن میں اپنا جو بجٹ ہے وہ پیش کریں گے اس بجٹ کا جو حجم ہے وہ ٹوٹل نو ہزار پانچ سو عرب روپے سے زائد رکھا گیا ہے اور جو بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ چار ہزار عرب روپے سے زیادہ ہے بجٹ میں جو حکومتی آمدن ہے اس کے بھی مختلف اہداف رکھے گئے ہیں جس میں جو ایف بی آر کا ٹیکس ہے وہ سات ہزار دو سو پچپن عرب روپے کا حدف رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو نون ٹیکس آمدن ہے وہ سولہ سو چھبیس عرب روپے جو ہے وہ اس کا تخمینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیوم ڈیویلیمنٹ لیوی ہے وہ اس سے جو حکومت کو پیسے حاصل ہوں گے وہ پانچ سو پچاس عرب روپے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ڈی کی مد میں دو عرب روپے سے زائد جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہوں گے اس کے علاوہ گیس سرچارج کی مد میں چالیس عرب روپے سے زیادہ اور سٹیٹ بینک کے جو منافع ہے اس کی مد میں دو سو عرب روپے سے زیادہ حکومت کو جو منافع ہوگا وہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ میں تیل اور گیس کی رویلٹی ہے اس پر 116 عرب روپے سے زیادہ حکومت کو ملیں گے اور پاسپورٹ کی فیز کی مد میں 35 عرب روپے سے زیادہ حکومت کو قومی خزانے میں آئیں گے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو وفاق جو صوبوں کو اپنا شیئر دیتا ہے وہ اس کا جو حجم ہے وہ 4000 عرب روپے سے زیادہ ہے اور قومی جو سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جو حجم ہے وہ 2000 عرب روپے سے زیادہ رکھا گیا ہے جس میں سے جو وفاقی حکومت کے منصوبے ہوں گے ترقیاتی منصوبے اس کے لیے 800 عرب روپے رکھے گئے ہیں اسی طریقے سے جو بجٹ میں مہنگائی کا جو حدف ہے ایک سال میں مہنگائی کا جو ایوریج حدف نکالا جاتا ہے بجٹ میں وہ 11.5 فیصد رکھا گیا ہے جو کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مہانہ بنیادوں پر جو مہنگائی ہے وہ 13 فیصد تک پہنچی ہوئی ہے جبکہ اگلے سال مہنگائی کا حدف جو ہے وہ 11.5 رکھا گیا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو اچیب کر پاتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی بجٹ ہے وہ 1586 عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے 1232 عرب روپے جو ہے وہ مختلف گرانٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں 3523 عرب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے حکومتی امور چلانے کے لیے 550 عرب روپے رکھے جائیں گے اور جو وفاقی تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے 6 عرب روپے جبکہ ایچی سی جو ہے اس کے لیے 41 عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے وزارت سہت کے لیے 12 عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اسی طریقے سے پینشنز پر وفاقی حکومت جو ہے وہ 530 عرب روپے خرچ کرے گی جبکہ سبسیڈیز کی مد میں 578 عرب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے اس بجٹ میں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کی مد میں 5 سے 10 فیصد جو ہے وہ بڑھنے کا امکانات ہیں اور جو پینشنرز ہیں ان کی بھی پینشن میں 5 سے 10 فیصد اضافے کا امکان ہے جبکہ بجٹ میں جو ٹیکس اقدامات ہیں وہ بھی نئے ٹیکس اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کی جانب سے 700 عرب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکسز آئید کرنے کا کہا گیا تھا لیکن حکومت نے 525 عرب روپے کے نئے ٹیکسز آئید کیے ہیں جس میں بڑی گاڑیوں اور کریڈٹ کارڈ جو ہولڈرز ہوں گے ان کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں گے اور نون فائلرز کے اوپر بھی ٹیکس کی شرعہ جو ہے وہ اس میں اضافہ کیے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو درامدی لگجری اشیاں ہیں اس میں سیکنٹ چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکس آئید کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے کے لیے جو ہے وہ 84 عرب روپے رکھے گئے ہیں اور پانی کے منصوبوں کے لیے 83 عرب روپے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں بہت شکریہ راہیل حسن تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ بھی وقتاں فوقاں آپ سے لیتے رہیں گے اور اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے